ملدان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے سرکاری نرخوں میں ادرک پانسو چالیس اور لہسن چار سو تیس روپے کلو مقرر مارکٹ میں ادرک سات سو بیس لہسن اور چھ سو روپے کلو فروق سرکاری نرخوں میں پیاز ایک سو سورہ، ٹاماتر ایک سو، ہری میرش اسی روپے کلو مقرر مارکٹ میں پیاز ایک سو نوے، ٹاماتر ایک سو ستر اور ہری میرچ ایک سو ساٹھ روپے کلو فرق تو نے لگی آپ کو مارکٹ کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں ملدان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے سرکاری نرخوں میں ادرک پانچ سو چالیس اور لہسن چار سو تیس روپے کلو مقرر مزید تفصیلات سے میں اگاہ کریں گے رانا بلال جی بلال اگاہ کیجئے گا جبکل دوسرے شہروں کی طرح ملدان چہر میں بھی کچھ ساکتہ مہنگائی پر قابل نہیں پائے دے سکا بات کرتے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی کچھ ساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے سرکاری نرخوں پر عمل درامت کروانے میں ملتان کی ذریع انتظامیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو قیمتوں میں جو ہے وہ سرکاری ریٹ لسٹ اور مارکٹ ریٹ پر بھی واضح فرق ریٹری میں آتا ہے بات کی جائے قیمتوں کی تو قیمتوں میں ادرک کا سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جو ریٹ ہے وہ 540 رپے فی کلوں کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں تقریباً جو ہے وہ 180 رپے اضافے کے ساتھ 720 رپے فی کلوں کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح لسٹ کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ تقریباً 430 رپے فی کلوں کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے جبکہ لسٹ نے دی جو ہے وہ 6 سنچنیاں کراس کا رکھی ہیں اچھے سو اچھے سو رپے فکلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے ہر ہانڈی پر استعمال ہونے والی ہری میری ٹیماتر اور پیاز کی بات کرتے ہیں تو پیاز کا سکاری ریٹ جو ہے وہ ایک سو سو رپے فکلوں کے حساب سے مقرد کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں اس وقت پیاز ایک سو نگل رپے فکلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ ٹیماتر کے سکاری ریٹ میں مزید اضافہ دیکھنے میں ہے یہ سو رپے فکرو کے حساب سے مقرر کر دیئے گئی ہے تمارٹر جبکہ مارکٹ میں تقریبا اس وقت ایک سو ستر پر فکرو کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ ہری مجھ کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ دیکھنے میں ستر روپے سے بڑھ کر اسی روپے فکرو کے حساب سے مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکٹ میں ہری مجھ میں اس وقت ایک سو ساٹھ روپے فکرو کے حساب سے Branیادی سفزیوں میں بات کی جائے اور گیا قدو جو ہے وہ ایک سو بچاس سو پر فکلوں کے حساب سے دستیاب ہے اور دیگر بنیادی سکنوں کی بات کی جائے جس میں اروی دو سو پر فکلوں کے حساب سے شبلہ میچ ایک سو اسی اور بھینگر ایک سو چالی سو پر فکلوں کے حساب سے دستیاب ہے پھلوں کی بات کی جائے تو پھل میں انگویر جو ہے وہ چھ سو پر فکلوں کے حساب سے مارکٹ میں فروختیا جا رہا ہے جبکہ سیب اور انار تین سو پچاس سو پر فکلوں کے حساب سے مارکت میں دستیاب ہیں اسی طرح جامن تین سو روپے حساب سے جبکہ پیپیٹا تین سو پچاس اور میٹھا ایک سو پچاس سو پر فکلو کے ساتھ سے فروختیا جا رہا ہے جبکہ کیلہ ایک سو ستر سے لے کر دو سو روپے فکلو کے ساتھ سے مارکت میں دستیاب ہے سبجی اور خلوکی قیمتیں کم نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں نے انتظامیہ سے اور عالی حکام سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ کچھ ساکتہ منگائی کی لہر کو کچھ ساکتہ